بسم اللہ الرحمن الرحیم محسوس خواتین و حضرات دنیا میں جوہ خانے اس لیے آباد ہیں کہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور سیادہ لوگ وہاں ہارتے ہیں لوگ جیتے بھی ہیں لوگوں قسمت سے بھی وہاں تبدیل ہوتی ہیں لیکن لوگ زیادہ وہاں پہ ہارتے ہیں یہ ایک ایسا حصول ہے یہ ایک ایسی بات ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ادراک ان لوگوں کو ہونا چاہیے جو زندگی میں رسک لینے کی خواہش کرتے ہیں رسک جب بھی لیا جائے تو وہ ہمیشہ کلکوریٹر اگر رسک لیا جائے تو وہ بہتر رسک رہتا ہے جوہ خانے کی طرح ایک سٹاک اکسچینج بھی ہے یہاں بھی لوگ جو ہیں وہ ہارتے ہیں تباہ ہوتے ہیں اور تباہ ہونے کے بعد زندگی کی اتنی بڑی پریشانیوں میں چلے جاتے ہیں کہ پوری زندگی جو معاملہ ہے وہ دوبارہ اچھی زندگی نہیں گزار پاتے تو گویا جوہ خانے ہو جائیں سٹاک ایکسچینج ہو جائے لوٹری ہو جائے اگر آپ اس پہ اتنے زیادہ پیسے لگا دیں کہ وہ آپ کی بقائی خطرے میں پڑ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوہ خانوں میں اس طرح کی جائے پہ آپ کو پیسے نہیں لگانے چاہیے اگر آپ کا کاروبار ایسا ہے کہ اس میں آپ کو رسک لینا پڑتا ہے کہتے ہیں کاروبار میں رسک لیا جاتا ہے تو جب بھی آپ رسک لیں تو وہ رسک ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے وہ اس رسک میں آپ کو نقصان ہو جائے تو وہ نقصان آپ پورا کر سکیں اگر ایسا نہ ہو تو پھر بڑے خطرات بڑی پریشانیاں آپ کے آپ کا انتظار کر دیں ہمارے ایک دوست ہوتے تھے اب بھی ہیں مذر چودری صاحب امریکہ میں ہے آج کل تو وہ ایک لاہور سٹاپ اکسین جو ہیں اس میں کام کرتے تھے وہ ماشاءاللہ بڑی جو چھوٹی عمر میں وہ وہاں ٹیکٹر بن گئے بدقسمتی تھی جو بھی کچھ ہوا نظر لگ گئی جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ ان کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو گئے اتنے خراب ہوئے کہ انہیں وہ اپنی جو میمبرشپ تھی وہ بھی بیچنی پڑی اور وہ ٹیکٹرشپ سے بھی ظاہر ہے پھر وہ وہاں نہیں رہے حالکہ ایک زمانے میں انہوں نے بہت زیادہ پیسے بنائے تھے بہت زیادہ ترقی حاصل کی تھی تو مجھے یاد ہے کہ ایک دن کے والی صاحب جو ہے محمود چودری صاحب میرے بہت محترم بزرگ ہیں وہ میرے پاس تشریف لائے وہ بھی آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں بہت محبت کرنے والے بافحیز اور زبرزس انسان ہیں تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کیونکہ مزر صاحب سے میرا بڑا تعلق تھا انہوں نے کہا میں مزر صاحب کو بات نہیں سمجھا سکتا لیکن آپ یہ بات سمجھا لیں کہ اب یہ نقصان ہو گیا ہے اب ہم نے مزید نقصان جو ہے وہ اور نہیں اٹھانا اور وہ نقصان یہ ہے کہ مزر صاحب کی کہیں صحیحت کو کو مسئلہ پیش نہ آ جائے مجھے پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی یہ نقصان یہ پورا کر دے گا لیکن صحیحت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے مزر صاحب نے میری بات توجہوں سے سنی اور مجھے خیال ہے کہ وہ اتنی جتنا پریشان ہونا چاہیے کمی واقع ہوئی اس کے بعد وہ امریکہ چلے گئے امریکہ جا کے ماشاءاللہ وہ بڑی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ہم ڈاکٹر بن گئے ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ اور ترقی کریں گے تو ہمارے ایک اور دوست تھے اچھا میں ان کا اپنا بیزنس تھا بڑا بیزنس تھا ایکسپورٹ کا بیزنس تھا لیکن وہ یہ بات تھوڑی سی نہیں سمجھ سکے تھے کیونکہ حاجی صاحب جو تھے ہمارے دوست حاجی محمود صاحب مزر صاحب کے بالی صاحب وہ بڑے صاحب بصیرت آدمی ہیں انہوں نے دیکھا کہ اب نقصان تو ہو گیا انہوں نے بچے نے نقصان تو کر دیا لیکن اب یہ اگر صحت پلے گا تو صحت کا ایسا نقصان ہوگا جو بہت زیادہ نقصان ہوگا تو یہ نقصان کو ہم نے روکنا ہے خسارے کو ہم نے روکنا ہے تو وہ اس مشورے سے پھر حاجی صاحب کے خود اپنے ایٹیچوٹ کی وجہ سے مدر صاحب جو ہیں وہ دوبارہ جیسے میں نے ارس کیا کہ وہ ہو گئے اپنے دوبارہ زندگی میں داخل ہوئے بڑا 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 حصائلیا بڑے کامیاب آتمی لیکن ہمارے ایک اور دوست ہوتے تھے بچھنا میں کاروبار تھا بڑے شاندار آتمی تھے تو بعض اوقات ہارڈ لک بھی آ جاتی ہے اس طرح کی کہ وہ کام کر رہے تھے تو قویت میں جو ہے وہ امریکی فوجیں جو ہیں وہ آگئیں اس کے بعد آپ نے پہلے سنا ہوگا صدام حسین کی فوجیں آگئیں تو اس سارے پروسس میں ہوا یہ کہ وہ وہاں سے کچھ سکریچ کے جہاز منگوائے کرتے تھے ان کا کچھ جہاز جو تھے وہ وہاں پھنس گئے اور ہوا یہ کہ ان کا بہت ہی اس زمانے میں بہت ہی لمبا چوڑا جو نقصان ہے وہ ہو گیا کیونکہ کچھ نہیں پتا چلا کہ وہ جہاز کدھر گئے ہیں وہ پیسے کدھر گئے ہیں وہ لوگ کدھر گئے ہیں جو سارا بزنس کرتے تھے اور وہ بتاتے تھے کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو رہی تھی تو میں بہت پریشان رہتا تھا میں بیٹھا رہتا تھا میں سوچتا رہتا تھا تو میں اس سے یہ ہوا کہ مجھے سلو ڈائیجیشن کا عمل ہو مرس لاکھ ہو گیا اس نے کہا کہ اب ایسے ہے کہ اللہ نے مجھے پھر دوبارہ پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے کاروبار جو ہے وہ دوبارہ میں نے شروع کر دیا ہے لیکن وہ جو سلو ڈائیجیشن کا مرس ہے وہ ختم نہیں ہوا آپ کی زمانے میں پریشانیاں آتی ہیں لیکن پریشانیوں میں اگر آپ کہیں نہ کہیں اس کو روک نہیں لگاتے باندھ نہیں لگاتے آپ کہتے ہیں نہیں اب میں نے خسارے کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دینا تو پھر خسارہ جو ہے وہ بڑا جان لیوہ ہو سکتا ہے وزرز خواترین حضرات پاکستان کا تصور جو ہے اقبال نے دیا تھا اور اقبال یہ کہا کرتے تھے کہ اقبال ہمیشہ دیر سے آئے کرتا ہے بہت سے لوگوں نے جو اپنے آپ کو اقبال سے محبت کرنے والے یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اقبالی قرار دیتے ہیں وہ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں دیر سے لوگ اس لیے بھی آتے ہیں کہ اپنی اہمی اجتانے کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈر ہیں وہ دیر سے آتے ہیں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ وہ دیر سے نہ آئے اس لیے تو یہ صورتحال ہے جیسے قائدہ ہم دیر سے نہیں آیا کرتے تھے تو ڈیل کورنگی نے ایک صاحب سے بات کی کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں کو کہہ رکھا تھا کہ اگر آپ کو آپ نے کسی جگہ آنا ہے کسی میٹنگ میں آنا ہے کھانے پہ آنا ہے تو میں آپ کا صرف دس منٹ انتظار کروں گا اس کے بعد میں آپ کا قطن انتظار نہیں کروں گا اور میں چلا جاؤں گا اس لیے کہ میرے یہ اس فیصلہ کرنے سے جو بھی صورتحال ہوئی میرا کوئی ایک تو دوست نہیں کوئی روٹا بعض لوگ دیر آئے دیر سے بھی آئے ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی دوستی کا نقصان ہوا ہو لیکن یہ ضرور ہوا کہ وہ جو انگزائیٹی ہوتی تھی جو اس دوست پر غصہ ہوتا تھا اور پھر وہ ساری میٹنگ خراب ہوتی تھی میں نے اس سے ادا واصل کر لیا تو آپ اگر فرص کریں اپنے نقصانات کا برداشت کرنے کی رسک لینے کی ایک حد جو ہے وہ اس کو کر لیں یعنی آپ یوں سمجھیں کہ دوسروں کی جو حماقت ہے وہ آپ نے کتنی برداشت کرنی ہے کتنی اس کے لیے پیمنٹ کرنی ہے کس حد تک جانا ہے وہ اگر آپ پہلے تیہ کر لیں اور اس سے تھوڑا سا پہلے ہی بلکہ میں آپ کو مشروع دوں گا کہ آپ اپنا ایٹی چور اپنا روئیہ اپنی حکمت عملی بدل لیں تو پھر آپ پرشانی ہوگے اس مندر میں داخل نہیں ہوگے جس میں آپ داخل ہو سکتے ہیں بہت سے لوگ شادی کرواتے ہیں ہمارے ہاں تو عام طور پر خواہ تھی کہتی ہیں بس میں نے اسی کے ساتھ گزارہ کر لیا یہ میرا تھا میری قسمت پوٹ گئی فلاں بندے نے کہہ دیا تھا کچھ ایسا ہی معاملہ یہ جو ہوتا ہے وہ شہروں کا ہوتا ہے لطیفے بھی اسی طرح سے ہیں چونکہ مردانہ سوسائٹی ایشن لطیفے بھی وہی ہوتے ہیں جس میں برد مظلوم ہوتا ہے جیسے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ غصے سے شہر نے بیوی سے کہا کہ اگر یہ ہوا یہ ہوا تو میں گولی مار دوں گا اور اس نے کہا کیا مطلب میں بس اپنے آپ کو گولی مار دوں گا تو اس طرح کی بھی شمار لطیف آپ کو سننے کا موقع ملے گا جس میں مرد وہ کہتے ہیں کہ کاش میں مر جاؤں کاش میں خودکشی کرلوں نہ مرد خودکشی کرتا ہے اکثر نہ بیوی خودکشی کرتی ہے لیکن دونوں میاں بیوی اپنی زندگی عذاب میں گزار دیتے ہیں اس لیے عذاب میں گزار دیتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہوتی ہیں اب شادی کو تو ظاہر ہے کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے اگر آپ کے بچے ہو گئے ہیں ایک فیملی ہے آپ نہیں کرتے لیکن وہ جو آپ اس میں یعنی ایک آپ سنجھے کہ ایک بھمر میں پھنس گئے ہیں دلدل میں پھنس گئے ہیں اور اس کو برا سا برا کرتے جا رہے ہیں جہنم سے جہنم بناتے جا رہے ہیں تو اس کو تو آپ روک سکتے ہیں مثلا وہ جیسے ہمارے ایک دوست کہا کرتے ہیں کہ میں شادی کے تیس دن بعد سمجھ گیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا لیکن تیس سال گذرنے کے بعد بھی میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ مجھ سے سمجھانے سے باز کیوں نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ صورتحال تو بیوی کو سمجھانے سے باز آ جائیں بیوی کو بھی تھوڑی سی مہربانی کرنی شاہی ہے کہ وہ بھی چیزوں کو اس طرح سے نہ لے گئے اسی طرح سے ہم غلطیاں کرتے ہیں اور وہ غلطی تو کچھ وقت کی ہوتی ہے کچھ لہموں کی ہوتی ہے لیکن ان غلطیاں ہم اپنے ساتھ لیے جلتے ہیں ساری عمر ان غلطیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں وہ ایک پرائم ایسٹر تھے بینچمن فرینکلن تو وہ جب بچے تھے تو ایک دفعہ وہ بڑے جذباتی ہوتی ہیں وہ چلے گئے ایک سٹور پہ اور انہوں نے وہاں جا کے جتی جیب میں پیسے تھی وہ نکالے اور نکال کے انہوں نے وہ ایک سیٹی خرید لی اور وہ سیٹی جو تھی انہوں نے بڑی پسند آئی وہ سیٹی بجاتے باگتے پھر رہے تھے گھر انہوں نے پوچھا کہ کتنے کیلئے انہوں نے جب بتایا کہ اتنے کیلئے ہے تو انہوں نے کہا یہ تو بہت گڑبر کر دی یہ تو تم نے بہت بے وقفی کی تو اب سیٹی کی قیمت کوئی اتنی زیادہ تو نہیں ہوگی پیسے بھی انہوں نے کوئی اتنے زیادہ بچا کیا دے سکتا ہے لیکن آپ یقین کریں کہ جب ستر سال کی عمر بھی ہوئی تو وہ اکثر یاد کر کے افسوس کرتے تھے کہ انہوں نے سیٹی کی قیمت جو ہے وہ زیادہ دا کی ہے تو ہم اکثر لوگ جو سوچتے ہیں کہ ہم نے سیٹی کی قیمت زیادہ دا کی ہے جو چیز ہمیں پسند آئی تھی ہم نے اس کی پرائس زیادہ دا کی ہے تو مزد خواہ تینوں حضرات یہ جو ایک انسانی معاملہ ہے جو ہم چیزوں کو ٹولیٹ کرتے ہیں لیکن پھر قیمت ان کی زیادہ ادا کرتے ہیں مزد خواہ تین ہیں حضرات آپ کو جاش پرنر شاہ کا وہ مشہور واقعہ تو یاد ہوگا کہ اس کو ایک خاتون نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں انگلینڈ کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں اور آپ جو ہیں انگلینڈ کے سب سے جو ہیں وہ انٹیلینٹ آتمی ہیں تو ہمیں شادی کر لینی شاہیے کیونکہ اگر ہماری شادی ہو گئی تو ہمارے بچے جو ہیں خوبصورت ترین اور ذہین ترین ہوں گئے برنر شاہ جو تھے بڑی ایک عام سی صورت کے مالک تھے انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کی شکل جو ہے مجھ پہ چلی جائے اور اکل تم پہ چلی جائے تو زندگی میں یہ بھی ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اسرہ سے نہیں ہوتا جب جو آپ چاہتے ہیں اسرہ سے نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے کوئی بہت پیٹ فارمولہ نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کیا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے کیا آپ اسے مزید نقصان تو نہیں کر رہے اپنی صحت خراب تو نہیں کر رہے اپنے معاملہ خراب تو نہیں کر رہے ٹال سٹائی جو ہیں انسیکلوپیڈیا بڑھا نہیں کرنے لکھا ہے کہ آخری جو بیس سال تھے ان کے زندگی کے وہ قرارترس کے سب سے زیادہ قابل احترام شخص تھے اور لوگ ان کی ایک طرح سے پوجہ کرتے تھے ان کو ملنے کے لیے جاتے تھے کرتے تھے یہ ٹال سٹائی جو ہیں یہ ایک خاتون سے شادی کر بیٹھے اور بڑی خوبصورت خاتون تھی اب ضروری تو نہیں ہے کہ جو خاتون خوبصورت ہو وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہو بہت زیادہ ٹالرنٹ ہو لیکن اس خاتون میں ویسے تو بہت اچھی تھی لیکن اس میں ایک بات یہ تھی کہ اس میں شک بہت تھا وہ بیس پدل کے ٹال سٹائی کے پیچھے جاتی تھی اور جملوں میں جاتی تھی بات ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے فیٹ اپا ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو اتنا تنگ کیا اور پھر آخر ان کا رشتہ ایک طرح سے ایک خادثے کا شکار ہوا کہ خاتون نے بھی ایک ناول ٹال سٹائی پہ لکھا جس میں تھا کہ یہ خاندانی شیطان ہے اس طرح سے انہوں نے بھی لکھا کہ یہ جو شخص ہے یہ بھی بڑا گھٹیا شخص ہے تو بات یہ ہے کہ آپ جیسے شادی ہے تو یہ بنیادی طور پر یہ لف آف ایر کا معاملہ تو ہے یا نہیں ہے میں نہیں کہتا اس پہ میں ایک زمانے میں مجھے پامسٹی کا شوق تھا کوئیس پچیس سال رہا تو میرے ذہن میں ایک سوال ہوتا تھا کہ کیا کوئی دنیا میں کہیں پہ کوئی ایسا شخص جوڑا بھی ہے جو ایک دوسرے سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے اور ایک دوسرے کی قدر کرتا ہے تو میں چونکہ ہاتھ دیکھتے ہیں اور مجھے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا وہاں ہر نیشنٹی کے بندے سے ملاقات ہوئی انگلینڈ میں جانے کا اتفاق ہوا اور دوسرے ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا تو یہ سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا جس کا میں جواب ان ساری اپنی نیشسٹ میں تلاش کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں کوئی بالکل آپ کہیں کہ شادی کو چند سال گزر گئے ہیں اور بہت میاں بی بی ایک دوسرے سے خوش ہیں تو اندرونی طور پر بلکل خوش نہیں ہیں ہاں جنہوں نے منیج اچھا کیا ہے تو وہ بہتر ہے تو شادی بیسے کی محبت کا کام نہیں ہے اس لیے منیجمنٹ چاہو جنہوں نے اس سے اچھا منیج کیا یعنی انہوں نے بجائے اس کے محبت تلاشت شروع کر دیں انہوں نے اس میں دوسرے اسپیکٹ تلاشت کرنے شروع کر دیئے یعنی خسارے کو ایک طرح سے نقصان کو ایک طرح سے روک لیا اور چیزوں کی دوسری طرف چلے گئے تو ان کی زندگییں جو ہے بہتر ہیں بہتر ہیں تو میں نے اس سے یہ سبق سیکھا کہ اگر شادی سے کوئی بندہ بھی خوش نہیں ہے اور سب وہ کسی نہ کسی طرح سے پرابلم ہیں تو پھر یہ خواہش میری ہوگی کہ میری شادی آئیڈیل ہو تو ہمیں چیزوں کو منیج کرنا ہے لائف کو منیج کرنا ہے پریشان نہیں ہونا تو آج کی جو ہماری اس نشست ہے اس میں جو ہم نے گفتو کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ رسک لیں گے تو پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ رسک جو ہے بڑا سوچ سمجھ کے لئے چیزوں کی قیمت کا تعین کریں دوسروں سے پوچھیں پھر پرائس ادا کریں اگر آپ نے رسک زیادہ لے لیا چیزوں کی قیمت زیادہ ادا کر دی تو پھر آپ ستر سال کی عمر میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو یہی گلہ رہیا کہ آپ نے سی ٹی کی قیمت زیادہ ادا کی تھی اس میں آپ ماں تلجیں اسی طرح سے شادی کا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن تھے پتی سال پہلے کہ آپ کوئی اور چیزوں کا شادی کر لیتے لیکن وہ نہیں ہوئے آپ بلچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو منیج کریں دونوں پارٹیز کو منیج کریں اور سمجھیں کہ ہم نے اس کو آئیڈیل نہیں بنانا لیکن اس کو برا نہیں بنانا اس کو جہنم نہیں بنانا تو چیزیں منیج ہو سکتی ہیں اسی طرح سے اگر کوئی بزنس میں لاؤس ہو جائے تو اگر وہ لاؤس ہو رہا تو اس کا اتنا انتظار نہ کریں کہ بیلکل ہی آپ لاؤس میں چلے جائیں ایک آپ لاؤس کی لیمٹ جو ہیں وہ ڈیفائن کر لیں اس کے بعد جب لاؤس ہونے لگیں تو آپ اس بزنس کو بند کر دیں اور اگر فرض کریں بزنس میں نقصان ہو گیا ہے اور پھر اس کے بعد پریشان ہوئے کی وجہ سے آپ کو صحت کا نقصان ہوتا ہے تو اس کو روکیں اس کو طریقے سے کریں ایک اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تھوڑا سا مشکل وقت آئے تو جو آپ کی سیوینگ ہے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے اس کو لائف کو تھوڑا سا سیلبریٹ کرنے پر لگا دیں تو وہ وقت آپ کو گزر جائے گا آپ کا لیکن آپ فٹ رہیں گے ذینی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی نفسیاتی طور پہ بھی روحانی طور پہ بھی لیکن اگر آپ کو پریشانیوں نے غموں نے آپ پہ قبضہ ڈال لیا آپ کو گھیرہ ڈال لیا آپ کو اپنے بھنگر میں پھنسا لیا تو پھر زندگی جو ہے وہ جہنم بن جائے گی آپ کو بسند آیا ہوگا اور آپ بھی جو ہے اپنی زندگی میں بزورت سے زیادہ رسک نہیں لیں گے چیزوں کی زیادہ پرائس ادا نہیں کریں گے اور جو چیزیں ہو چکی ہیں ان سے آپ ذینی طور پہ تعاون کریں گے اور اپنے لیے زندگی میں نئی خوشیاں تلاش کریں گے نئے راستے تلاش کریں گے اور میں یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ اگر آپ نے خوش ہونا ہے تو آپ کو دوسروں کو خوش کرنا ہے کیونکہ جو ان کی خوشی سے آپ کو خوشی ملے گی وہی حقیقی خوشی ہے اور وہی آپ کے زندگی بدل سکتی ہے خواتین و عزرات اللہ آپ کا حامی و ناصل